سوہر کوکلہ لطا منگیشکر کا آج بانمہ ورس کی آئیو میں ندن ہونے کے بعد دیش بر میں شوک کی لہر ہے سردار شہر میں بھی بھارت رتن لطا منگیشکر کو سرینات گروپ کی اور سے سردانجلی دی گئی اس دوران یواؤ نے ان کو یاد کرتے ہوئے ان کو نمند کیا بھارت رتن لطا منگیشکر آج ہمارے بیس نہیں رہی ہے جیسے یہ سوستنائی پر دیش بر کے اندر شوک کی لہر دوڑ گئی کیا عام کیا خاص ہر کوئی انہیں آج سردانجلی دے رہا ہے سردار شہر کی بات کرتے ہیں سردار شہر کے اندر بھی سرینات گروپ کی اور سے انہیں سردانجلی دی گئی ہمارے ساتھ سنیل مینا سر ان سے جانے ترسلی اس پرکار سے لطا جی کا جیون رہا کیا کچھ پیڑنا ان سے ملنی چاہیے سب سے پہلے تو لطا جی کو نمند ایک ایسی سکسیت کو کھویا ہے جن کی پورتی ہونا سمبھو نہیں ہے تو جیسا کہ لطا جی نے سار دسکوں میں بھارت دیس کو جو اپلپ دی دروائی ہے وہ واقعی میں بہت بڑی اپلپ دی رہی ہے ان کی پارشوے گائیکہ کے روپ میں لطا جی کو یا سور کوکیلا کے روپ میں انہیں جانا جاتا تھا بھارت رتن پرشکار سے بھی وہ نوازے گئے ہیں پدم بھوشن پدم بھوشن آنے کیسے سنکڑوں پرشکاروں سے انہیں نوازا گیا اور بھارت دیس کے انہوں نے وشو میں جو پہچان دلائی ہے وہ واقعی میں سرائن رہی ہے ان کے گانے آگے بھی ہم سنیں گے تو ہمیں یہی لگے گا لطا جی بھلے آج یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے ہیں لیکن ہمیشہ ہمارے دلوں میں جندہ رہیں گے ان کے گانے آج بھی ہمارے کانوں میں گنستے رہتے ہیں جیسے انہوں نے کئی گانے گائے تھے کہیں دیب جلے کہیں دل جلے اس طریقے کے اور بھی بہت سارے گانے تھے ملک قریب میں چالیس پچاس ہجار گانوں کا سنگرہ ہے ان کا اتابہ ڈھونڈے تو ملے گا ہمیں تو ایک بہت بڑی جو ہمیں آچھتی ہوئی ہے حالانکہ اس کی پورتی کر پڑنا مشکل ہے لیکن جو دنیا میں آئے ہیں انہیں جانا تو پڑے گا تو آج ہم نے یہاں پہ سردھانزلی رکھی ہے انہیں 28 ستمبر 1932 کو اندور میں جنمی لطا مگیس کرکا ایک پورا دور رہا ساتھ دسکتہ انہوں نے فیلی مینیشٹری میں راج کیا جس پرکار سے لطا جی کو کس پرکار سے آپ یاد کر رہے ہیں میں انہیں بہت دل کی گہرائیوں سے یاد کر رہی ہوں کیونکہ وہ میری فیوریٹ تھی ہمیسہ سے میں بچپن سے ان کے گانے سنتے آ رہی ہوں ان کے لئے میں چار لائنیں کہنا چاہوں گی جن کی مدرم گیتیں لیتی ہے سارے گم کو ہر لیتی ہیں انہیں دنیا کہتی ہے سویر اشامرگی لطا مانگیش کر نہیں رہا وہ دور لطا جی جس کی دھن پر پریندے بھی لہراتے تھے نہیں رہا وہ سمہ جس کے سن کے دن بن جاتے تھے رہ گئی ہے تو بس آپ کی کسیس جو آج سنگید بن کے ہمارے دل میں بسی ہے بس وہ دن نہیں آئیں گے بس سنگید ہی رہ جائے گا لطا جی کو آج ہر کوئی نم آنکھوشیں وہ یاد کر رہا ہے ساٹھ دسک تک لطا جی نے فیلمیڈیٹر پر راج کیا دیش دنیا کے لئے ایک الگ پہچان نہیں نہ صرف خود کی بلکہ بھارت کی بھی انہوں نے ایک الگ پہچان دی اور قریب تیس سے زیادہ باسطا ہوں نے انہوں نے گانے گئے لیکن آج ہم سبھی کو وہ رولا کے چلی گئی سرداز سہر سے جن ٹی وی کے لئے گھر چندر سنگ موسیقی موسیقی